ایک مزیدار بات بتاؤں آپ کو ہندی کی اور سنسکرٹ کی ہر ورڈ میں اس کا میننگ ہوتا ہے اگر ورڈ کو آپ آرام سے بریک کر کے دیکھو گے تو آپ کو کلیر ہو جائے گا پریم کمز فرام پرم پرم کا مطلب ہوتا ہے ہائیست سپریم مطلب سوپر اور کچھ ہے ہی نہیں اس سوپر کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا اب بات آتی ہے اس کو ایکسپیرنس کیسے کیا جائے اس کو ایکسپیرنس کرنے کے لیے سب سے پہلی جو چیز آپ کو چاہیے سب سے پہلی وہ ہے observation اور observe کرنے کے لیے اس یونیورس کو خود کو کسی اور کو آپ کو ٹھہرنا آنا چاہیے دکھنا آنا چاہیے ہل کر کے کیا ہم observe کر سکتے ہیں جلدی میں کیا ہم observe کر سکتے ہیں تو جلدی باجی میں ہم پیہار کو کبھی بھی ایکسپیرنس نہیں کر سکتے ہیں جیسے بھی کچھ دن پہلے فل مون نائٹ تھی کتنوں نے ایکسپیرنس میں دیکھا تھا کیا چاند دکھتا ہے کیا دکھ رہا ہے ریفلیکشن دکھ رہا ہے ریفلیکشن کس کا دکھ رہا ہے لائٹ کا دکھ رہا ہے کیا لائٹ دکھتی ہے آرت کے بیچ میں اور سن کے بیچ میں لائٹ ہے لائٹ ٹرائیول کر رہی ہے کیا وہ لائٹ دکھتی ہے یا وہاں پہ اندھیرہ دکھتا ہے اندھیرہ تو کیا جس کو ہم لائٹ کہتے ہیں وہ ایکچول میں دارکنیس نہیں ہے جس کو مروشنی کہتے ہیں کیا وہ اندھیرہ نہیں ہے بہت زیادہ ہو رہے گا یہ بات ہے کسی بک میں نہیں ملے گی بڑھ دیکھو تھوڑا سا اگر دیکھو گے تو کچھ کمال کا ہو سکتا ہے یہاں سے ابھی دیکھنا کیا نکل کے آئے گا جیسے یہ لائٹ اور چاند آپ اس میں ملتے ہیں تو کیا ہوتا ہے وہ لائٹ جو دارکنیس تھی وہ لائٹ ہو جاتی ہے اور وہ چاند جو نہیں تھا وہ ہو جاتا ہے پیار کو ایکسپیرینس کرنے کے تین راستے ہیں ایک راستہ یہ ہے کہ تُو ہی تُو ہے اگر لائٹ اس سچ کو دیکھ لے اگر آپ وہ لائٹ ہو ٹراغل کر رہے ہو اکیلا بھٹک رہا ہوں لائٹ اگر پیار کے بارے میں ایکسپریس کرے گی تو کیسے کرے گی لاکھوں کلومیٹر تک اکیلا بھٹکتا رہا میرا ہونا نہ ہونا برابر تھا زندگی موت سے بھی بتر تھی مجھے یہ تک نہیں پتا تھا کہ مجھ میں لائٹ ہے میں لائٹ ہوں لیکن مجھ میں لائٹ ہے یہ مجھے نہیں پتا تھا بہت تیرے سامنے آتے ہی میں لائٹ ہو گیا میں جل اڑھا میرے میں جان آ گئی تُو نہیں تو میں نہیں تُو نہیں تو میں کہاں ہوں میں کیا ہوں تو تیرے ہونے کی وجہ سے میں ہوں تیری وجہ سے میں ہوں کبھی ہوتے ہیں نا جو بہت ہی ہوتے نہیں ہے کئی گانے آپ سنتے ہو اور سن کر کے ایک دم سے کچھ ہوتا ہے ان کا سیکرٹ بتا رہا ہوں آپ لوگوں میں کہ وہ کیسے لکھتے ہیں ابھی یہاں پر اس کے بارے میں میں گھنٹوں تک بول سکتا ہوں اور ایک ایک بات یہاں پر ہٹ ہوگی ایک ایک بات یہاں پر لگے گی کیونکہ کچھ بھی جھوٹ نہیں ہے سب سچ ہے مطلب وہ لائٹ چاند کی تاریف کرتے نہیں تھک رہا ہے اور وہ تاریف جھوٹی نہیں ہے کیونکہ ایک چور میں جس کو ہم لائٹ بولتے ہیں وہ ڈاکھنے سے اندھیرہ ہے اس لائٹ کی زندگی میں اندھیرہ ہے روشنی خود اندھیرے میں ہے سچ ہے جھوٹ ہے سچ ہے اس سچ کو دیکھ پا رہے ہو روشنی کو روشن کون کرتا ہے وہ جس میں خود میں کوئی روشنی نہیں ہے چاند میں خود میں کہاں ہے لائٹ جب یہ دونوں مل جاتے ہیں تب کچھ ہوتا ہے تب وہاں پر کچھ کمال کا ہوتا ہے تب وہ جو ادھورا تھا یعنی کہ وہ جس کو اکچان کہتے ہو اور یہ جو ادھورا تھا جس کو لائٹ کہتے ہو یہ دونوں مل کر کے پورے ہو جاتے ہیں تب وہ لائٹ اس مون کی تاریف کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے تُو ہی تُو ہے تُو ہی تُو ہے ایک پیار کو دیکھنے کا ایگل کیا ہے تُو ہی تُو ہے دوسرا ایگل کیا ہو سکتا ہے میں ہی میں ہوں یہ بھی پیار ہے ابھی کچھ مہینے پہلے بارشوں کا سیزن تھا کیا ہوتا ہے بارشوں رینبو ہوتا ہے رینبو دیکھا ہے کبھی صرف دیکھ کر کے imagine کیا ہے یا ایکچول میں رینبو کو دیکھا ہے جس کو آپ رینبو کہہ رہے ہیں وہ تو ورڈ ہے رینبو جو آپ نے اپنی کسی بک میں سے پڑھا ہے بک میں فوٹو دیکھئے ہیں رینبو یہ ہوتا ہے اس میں سات رنگ ہوتے ہیں اور دیکھا دیکھتی بولا دیکھو رینبو کتنا سنگر ہے اس کو رینبو کو دیکھنا نہیں کہتے ہیں ایسے تو آپ نے چاند کو بھی دیکھا ہے ایسے تو آپ نے بتا نہیں کیا کیا دیکھا ہے ایکچول میں تو دیکھا ہی نہیں ہے ایکچول میں رینبو کو دیکھنے کا مطلب کیا ہے دیکھتے رہو آرام سے پیٹھے دیکھتے دیکھتے کچھ دکھے گا جو آج سے پہلے کبھی نہیں دکھا ہے کچھ ایسا جو کسی کتاب میں نہیں ہے ابھی لائٹ کی بات کر رہے تھے بینہ لائٹ کے رینبو کہا ہے رینبو کیسے بنتا ہے تو کیا یہ نظر صحیح ہے یا غلط ہے دیکھنے صحیح ہے جو بھی صحیح نظر ہے جو سب سے صحیح نظر ہے وہ ہم کو پیار تک لگا سکتی ہے جو بھی غلط نظر ہے وہ ہم کو پیار سے دور کرتی ہے ہم کو اندر سے چھوٹا کرتی ہے ہم کو سیلفش بناتی ہے ہم کو دوسروں سے الگ کرتی ہے ہم کو دوسروں سے لڑواتی ہے وہ نظر typically is دنیا کی سپیت